ریخہ نے ریتک روشن کو زوردار تھپڑ کیوں مارا؟ آدھاکار کا انکشاف دلچسپ واقعہ سنا دیا بولیوڈ کے سپر اسٹار ریخہ کا ٹانس اور ایکٹنگ دونوں ہی حقیقت سے بھرپور ہوتے ہیں لیکن اسی ایکٹنگ کو حقیقی بنانے کے لیے ریخہ آدھاکار ریتک روشن کو ایسا تھپڑ مار چکی ہیں جسے وہ کئی سال گزرنے کے باوجود نہیں بھول سکے ریتک روشن کے کیریئر کو بولیوڈ فلم کوئی مل گیا اور پھر اس فلم کے سیکویل کرش وان اور کرش ٹو سے اونجی اڑان ملی ہے جس میں ریتک روشن نے مرکزی کردار ادا کیا تھا فلم کوئی مل گیا میدہ کرا ریخہ نے ریتک روشن کی ماں کا کردار نبھایا تھا اس فلم کی شوٹنگ کے حوالے سے بھارتی میڈیا سے گفتگو کرنے کے دوران ریتک نے بتایا کہ وہ ایک مردہ بارکہ کے ساتھ چھوٹ ہونے والے سین کے لیے غلطی سے کسی دوسرے سین کے تیاری کر کے سیٹ پر پہنچ گئے تھے ریتک کا کہنا تھا کہ اس دن فلم کوئی مل گیا گا وہ سین چھوٹ ہونا تھا جس میں روحید کو اس کی ماں زوردار انداز میں کئی تھپڑ مارتی ہے جس کے بعد روحید روتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ وہ سب کی طرح نارمل کیوں نہیں ہے اسے ایسا کیوں بنایا گیا اداکار کا بتانا تھا کہ اس سین کی شوٹنگ مشکل مرحلہ تھی جس کے لیے انہیں سیٹ پر پہنچتے ہی اپنی غلطی کا حساس ہو چکا تھا اور چونکہ ان کے والد راکیش روشن اس فلم کے ڈریکٹر تھے اس لیے وہ بخو بھی جانتے تھے کہ وہ فلم کی شوٹنگ کینسل نہیں کریں گے لہٰذا ریتک کو پریشانی ہونا شروع ہو گئی تھی ریتک روشن کے مطابق سین چھوٹ ہونے سے پہلے ریخہ نے کہا تھا کہ وہ مجھے سین کو حقیقی انداز دینے کے لیے زوردار تھپڑ ماریں گی لیکن انہیں ریخہ کی بات مزاق لگی تھی جس کے بعد جب سین چھوٹ ہوا تو ریخہ نے واقعی زوردار تھپڑ مار دیا ادھکار نے بتایا کہ انہیں اس تھپڑ کے بعد احساس ہوا کہ ریخہ سنجیدہ تھی اس کے بعد ان کے بعد رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ تھپڑ کھا کر سارے حقیقی جذبات آ گئے تھے